یہاں پہ آن ہو گیا ہے سیٹ ہمارا جیسا کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایم تھرٹی ون یہاں پہ آ گیا چلو پوری طرح سے آن ہو تھا کیا چکل لیتے ہیں سیکنڈ لوگو آ گیا یہ پوری طرح سے آن ہو گیا ایک بار دوزار کلیس کیا بات ہے ہیلو فرنس جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک لائیو اسٹوڈنٹ سے ٹوال لیکر سی پیو کراتے ہوئے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارے اسٹوڈنٹ ہدایت جو کہ کرنا ٹاکہ سے ہیں آلڈی یہ کافی سارے انڈیا کے بڑے بڑے انسٹیوٹ میں جا کر آ چکے ہیں اور اس کے باوجود بھی ایک دو سال تک کام کرنے کے باوجود بھی ان کو مشکل ہو رہی تھی ٹریسنگ کرنے میں فالٹ کو فائنڈ آٹ کرنے میں اور ڈوال لیکر وغیرہ بنانے میں پرولم آ رہی تھی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہاں پہ جو بچے آتے ہیں ہم ہر بچے سے ڈوال لیکر بناتے ہیں جو اپنے ساتھ سیٹ لے کر آتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور انہوں نے سرکٹ ڈائیگرام میں اتنا بہترین ڈائیگرامز بنائے ہیں جو کہ میں آپ کو آگے جا کے دکھاؤں گا ان کے ڈائیگرامز اگر آپ دیکھیں گے کیسے انہوں نے ایک آئیسیوں کی ڈاٹر شیٹ بنائی ہے سیکسنز کی ڈاٹر شیٹ بنائی ہے حالانکہ ہمارے یہاں پہ دونوں چیزوں پہ کام کرایا جاتا ہے ہینڈ سکل پر اور ساتھ ہی ساتھ سرکٹ ڈائیگرام پہ بہت فوکس کرایا جاتا ہے رات کے ٹائم میں ہوسٹل میں دو دو تین تین بجے تک بچے جو ہے ڈائیگرامز بناتے ہیں لائنوں کو چیک کرتے بیٹھتے ہیں کیونکہ فرنڈ جو بیس دن ہوتے ہیں یہ آپ کے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ سارے ٹیچرز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ایک گروہ جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ جب محنت کریں گے تو آپ یقینن بہت آگے جا سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک چیز بچے کو ساتھ میں تھہر کے ہم کراتے ہیں سارے اسٹوڈنٹس لائیو ہیں اور یہاں پہ ہمارا جو انوائنمنٹ ہوتا ہے فرنڈلی نیچر کے ساتھ یہاں پہ بچے کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں ایسا نہیں کہ ڈانٹ رہے دھمکا رہے ڈرہا رہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بچوں کا ریویو دیکھئے آپ یہ ویڈیو کو لاس تک دیکھئے جب یہ سیٹ کو آن کریں گے ان کے چہرے کی خوشی دیکھئے ان کے بولنے کا اندال دیکھئے جو کانفیڈنٹ دیکھئے ان کا کتنا بڑھ جاتا ہے جب یہ ایک اچھے لیول پہ کام سکھتے ہیں تو یہ انڈیا کا پہلا بیسٹ ٹریننگ سینٹر ہے فون فکش حیدر آباد جہاں پہ ہر بچے سے ہم کراتے ہیں یہاں پہ فرنڈز اگر آپ زیرو لیول سے بھی اگر فریشر ہے تب بھی آپ آ سکتے ہیں اور اگر پہلے سے کام کر رہے ہیں چار سال آٹھ سال دس سال سے تب بھی آپ آ سکتے ہیں یہاں پہ فرنڈز سے ویڈیو کی کالٹی تھوڑا سا صاف نہیں ہے بٹ کوشش کر رہے ہیں آپ کو لائف کلاس کے ویڈیو دکھانے کی کیونکہ فرنڈز بہت سارے انشٹیوٹ میں ایک اچھا ویڈیو بنا کے آپ کو بتایا جاتا ہے مہینے میں ایک ویڈیو یا مہینے میں دو ویڈیو جس کے اندر وہ ٹیچر ہی کام کریں گے وہ ہی کر کے بتائیں گے لیکن ہمارے یہاں پہ ویڈیو کی کالٹی بھلے ہی تھوڑی خراب ہو لیکن آپ کو سیکھنے بہت کچھ ملے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سی پیو کو جو ہے یہاں پہ اسٹوینٹ ریوال کرتے ہوئے اور اس کے بعد یہ سی پیو اور ریم یہ دونوں لگائیں گے اور ہمارے پاس فرنڈز سب سے پہلی بات آپ کو بتا دوں جو ٹولز ہم دیتے ہیں آپ کو پریکٹس کے لیے جس پہ آپ ریوال کرتے ہیں تو یہی ایک کارن ہے فرنڈز آپ کا ہینڈز سکل اچھا ہوتا ہے جو بچے جا کر کے یہاں پر سے کام کرنے لگتے ہیں ان کے پوشٹ آپ جائیے فیس بک پہ یوٹیوب پہ یا پھر ہمارے واتس اپ کے اسٹیٹس پہ دیکھئے یوٹیوب کی کمیونٹی میں دیکھئے ڈیلی پوشٹ دالتے رہتے ہیں جتنے بچے ہمارے کام کر رہے ہیں سارے پوشٹ ہمارے اسٹوڈنٹ کے ہی ہوتے ہیں فرنڈز ہمارے پاس کچھ موبائل نہیں ہوتے ہیں جو بھی موبائل ریپیر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹ اپنے شاپ میں کرتے ہیں آفٹر کوٹس کر کے وہ لوگ ڈالتے ہیں اس کے علاوہ جو کلاس کے اندر بچے ریپیر کرتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ نے کیسا کام کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سی پیو پہ ایک بار ریم بھی نکلا ہوا ابھی یہ سی پیو اور ریم دونوں لگائیں گے یہاں پہ تو ویڈیو پر آئین تک دیکھیں بلکل اسکب مت کریے ہمارے آن لائن اور آف لائن دونوں کلاسز ہوتے ہیں آن لائن 4 جولائی سے ہے only limited seatے رہتی ہیں اس میں 10 اسٹوڈنٹ جس کو اگر ہینڈ سکل کا کام آتا ہے آئی سی وغیرہ نکالنے آتا ہے تو آپ سرکیٹ کی نولیج کے لیے فال فائنڈنگ کے لیے آپ آن لائن کلاس لے سکتے ہیں ہماری بہت آپ گھر بیٹھے ہی آپ سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ایسا ہینڈ سکل کے ساتھ آپ کو سرکیٹ کی نولیج چاہیے تو آپ کو آف لائن آنا ہوگا یہ سب چیز ہم ہر اسٹوڈنٹ سے کراتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بچے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں کہ صرف دیکھ کر ہی جائیں گے اس میں سے 6-7 اسٹوڈنٹ آلیڈی ڈوال لے کر دو دو تین دن دن کر چکے ہیں اور جو بچے اپنے ساتھ ہینڈ سٹ نہیں لاتے ان کو ہمیں ایک مدربورٹ دیتے ہیں جس کے اوپر یہ پریکٹس کرتے ہیں سی پیو وغیرہ کھولنے کی ریوال کرنے کی اور جا کر کے ہمارے پاس جو فریشر بچے وہ بھی جا کر کے بہت ہی اچھی لیول پہ کام کر رہے ہیں اور ڈوال لے کر کے کافی سارے سٹ بنا چکے انڈیا میں فرنڈز ہمارے سب سے زیادہ آپ کو پوسٹ ملے گئے ڈوال لے کر بچے بناتے ہوئے ٹیچر کی بات نہیں کر رہوں فرنڈز یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں اسٹوڈنٹس تو جا کر کام سیکر بنا رہے ہیں ایک ایک دن پانچ پانچ موبائل ساتھ ساتھ موبائل بناتے ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ ٹائم بھی بتاتے ہیں کہ پندرہ سے بیس میٹ کے اندر ہم ڈوال لے کر کو نکال کے لگا کے واپس سے سیٹ کو آن کر دیتے ہیں تو یہ فرنڈز جب ہینڈز کلون کا ایسے بن جاتا جب زیادہ محنت کرتے ہیں دیکھئے ہوتا کیا ہے ٹیچر تو اپنا بیس دے رہے ہیں اگر اسٹوڈنٹ اگر اپنی طرف سے نہیں دیں گے تو ریزلٹ اچھا نہیں نکلے گا ٹیچر کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ بھی اپنا ریزلٹ دینا چاہیے اپنی محنت کرنی چاہیے پریکٹس کرنی چاہیے تب جا کے ہوگا کیونکہ ٹیچر آپ کو ایک بار دو بار کر کے بتائیں گے دس بار آپ کو بولیں گے لیکن کرنا تو آپ کو یہ ہے دکان میں بھی کام آپ کو کرنا ہے اگر آپ کو یہ فیلڈ کو پروفیشن بنانا ہے اگر اس فیلڈ سے پیسہ کمانا ہے اگر اس فیلڈ میں مارکٹ میں آپ کو اچھے لیول پر کام کرتے ہو ایسے ٹیگنیشن بننا ہے کسٹمر کا کام واپس نہیں دینا ہے تو ضرور آپ کو اپ ڈیٹ ہونا پڑے گا اور اپ ڈیٹ ہونے کے لیے ایک اچھا انسٹیٹ چونیے دوستو فیلڈ کم کہا ہے بلکل مت دیکھئے پاس میں کونسا آپ نے شہر میں انسٹیٹ پڑتا یہ بھی مت دیکھئے آپ دیکھئے کہ کونسا ایسا انسٹیٹ جہاں پر بچوں کو بٹھا بٹھا کر ٹیچر کی سیٹ پر بٹھا بٹھا کر ہم کام یہاں پر کرواتے ہیں سکھاتے ہیں اور یہاں پر جو بھی ہوتا ہے فرنٹس لائیو ہوتا ہے فیک کوئی کام ہم یہاں پر کرتے نہیں کیونکہ اتنے سارے سٹوڈنٹ جب ساتھ میں ہوتے ہیں آپ کے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو سٹوڈنٹ کیا ہی سیٹ ہوتا ہے ہمارے پاس تو کچھ سیٹ ہوتے نہیں ہمارے پاس جو سٹوڈنٹ سیٹ لے کر آتے ہیں ان کے سیٹ پر انہی سے کام کراتے ہیں تاکہ ان کا کانفرینٹ لیول بڑھ جائے یہ کام کر کے آن کر کے بھی دے سکتے ہیں لیکن فرنٹس ایک دو سٹ بنا کے پہلے بتا دیے گئے ہیں سٹوڈنٹس کو کہ کیسے آپ کو کرنا ہے اس کے علاوہ یہاں پر سٹوڈنٹ خود اپنے ہاتھ سے کریں گے تو ہی ان کا کانفرینٹ لیول بڑھے گا ریم بھی ریول کر لیتے ہیں ابھی آپ یہ اس بیچ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کافی سارے انشوٹ سے بچے گھوم گھوم کے ہمارے پاس آکے بیٹے ہیں یہ بھی پہلے یہی سوچے تھے کہ پاس میں کونسا انشوٹ پڑتا ہے وہیں چلے جاتے ہیں انڈیا میں کونسا بڑا انشوٹ ہے وہیں چلے جاتے ہیں کونسا نام بڑا ہے کس کا نام بڑا ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں یہی سوچے تھے بٹ کیا ہوتا ہے سرف نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے کام کرنے سے ہی ہوگا آپ کو کام سکھانا یہ ہر ایک کی بچ کی بات نہیں ہوتی اس میں بھی بہت محنت لگتی ہے بچوں کے پیچھے ٹائم دینا ہوتا ہے اور دل سے ہونا ہوتا ہے اگر آپ دل سے امانداری سے سکھائیں گے تب ہی بچہ بھی وہ اتنے ہی امانداری کے ساتھ کام کرے گا تو وہ ایسے ہی خالی گھما دیتے ہیں بول کے کچھ نہ کچھ بچوں کو یا تو کچھ نہ کچھ آپ کو کنفیوز کر دیتے ہیں ٹیچرز جس میں آپ فض جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ جائے تو کونسا انشوٹ جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے فرنس تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا نالج نہیں ہوتا ہے کہ کہاں جائے کدھر جائے کیونکہ آپ جج نہیں کر پاتے ہیں اس لیے تقارن چلے جاتے ہیں اور فض جاتے ہیں آپ کا جو ٹائم میں بہت خیمتی ہوتا ہے جو محنت کے پیسے آپ سالوں سے جمع کرتے ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں بہت محنت سے آپ نے کمایا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم ضرور لگائے سرچ کرنے میں دیکھئے خالی بچے خالی بول رہے ہیں کہ کام بھی کر کے کچھ دکھا رہے ہیں تو فرنس یہی ایک چیز ہے خالی بولنے سے آپ پھر آپ کو ایسا نہیں ہوتا ہے کام کر کے دکھانا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے یہاں پہ آپ دیکھئے میں یہاں پہ یہ نہیں بولنا کہ ہم ہی بیسٹ ہے انڈیا میں کافی سارے انسٹیوٹ ہوں گے بیسٹ بھی ہوں گے لیکن میں یہ بولنا کہ ہمارا بیسٹ انسٹیوٹ ہے کیونکہ اپنے آپ کو تو فرنس بیسٹ بولنا پڑے گا کیونکہ جب آپ اچھے سے کام سکھا رہے ہو جب کر رہے ہیں بچے ہمارے کیونکہ یہی چیز ہوتی ہے اور کسی کو بھی یہاں پہ کسی بھی انسٹیوٹ کا میں نام نہیں لے رہا ہوں کہ یہ انسٹیوٹ خراب ہے یہ سب لوگ اپنے اپنے لیول کا سکھا رہے ہیں جس کی جتنی نالج ہے اتنے لیول پہ وہ لوگ سکھا رہے ہیں بہت آپ کو ڈیسائٹ کرنا ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے کونسے لیول پہ آپ کو جا کے سیکھنا ہے یہ آپ کو ڈیسائٹ کرنا ہے تو اگر آپ کو سیکھنا ہے ہمارے یہاں پہ آ سکتے ہیں ایک پوری ٹیم ہے ہمارے یہاں پہ پورا انٹرنیشن انٹرنیشنی انوارنمنٹ ہوتا ہے آپ کو اور مین جو فرنس آپ کو کام سکھایا جاتا ہے یہاں پہ اور آپ کے ہاتھ سے ہی کام کراتے ہیں ہم لوگ ایسا نہیں ہے کہ ٹیچر ہی کر رہے ہیں بس ٹیچر ہی کر کے دکھا رہے ہیں اور ہمارے یہاں پہ فرنس پریکٹیکل آپ کو آٹھ گھنٹہ ملے گا تین گھنٹہ تھیوری سرکٹ کی نولیج ملے گی کیونکہ خالی دن بر تھیوری پڑھتے رہیں گے تو سر پہ سے چلے جائے گا سر پک جائے گا آپ کا دونوں چیز آنے چاہیے ہینڈ سکل کا کام کے ساتھ تھیوری کی بھی نولیج ہونی چاہیے آپ کو تب ہی جا کے آپ چیک کریں گے کہ کہاں پہ کتنا والٹیج چیک کرنا ہے کیا جی آر آنے چاہیے کونسی لین کدھر جا رہی ہے آئی سی کے اندر کونسے گولے میں کیا سپلائی ان ہو رہی ہے کہاں سے آؤٹ ہو رہی ہے یہ نولیج کے ساتھ ہینڈ سکل کا کام ہونا چاہیے یہ دو چیز اگر آپ کر لیں گے فرنڈس تو آپ کا بزنس بہت آگے جائے گا آپ بھی بہت آگے جائیں گے اگر آپ کے پاس ہینڈ سکل کا ساتھ سارکٹ کی اگر نولیج آپ کے پاس ہے یہاں پہ دیر نہ کرتے ہیں ویڈیو میں دیکھیں آپ بالکل بھی سکپ مت کریے ویڈیو پورا دیکھئے تاکہ میں چاہ رہا ہوں کہ جو فریشر بچے وہ دیکھیں اس سے بہت کچھ سیکھیں کہ سٹیپس کیا کر رہے ہیں سٹیپ بے سٹیپ کیا کیا جا رہا ہے یہ آپ سیکھیں تاکہ آپ کے پاس بھی اس طرح کا موبائل آئے تو آپ اسے ریپیر کر سکتے ہیں ایک چیز ہے فرنڈس یوٹیوب دیکھ دیکھتے آپ بالکل بھی پوری درہ سے نولیج نہیں لے سکتے جب تک کہ ایک ٹیچر آپ کے ساتھ میں نہیں ہوتا ہے جب تک کہ گروہ کا سہارا نہیں ہوتا ہے تب تک اس لائن میں تو کسی کا کچھ نہیں ہونے والا ہے یوٹیوب دیکھیں گے وہ ایک کام کرے گا آپ کے پاس وہ سیم پرابلم آنے کا ضرور ہی نہیں ہے اس کے پاس وہاں سے پرابلم آئی تو آپ کے پاس کہیں اور سے پرابلم آئے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کے پاس یہ ریم لگائیں گے اور سیٹ آن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے دیکھتے ہیں ویڈیو پر آئی اینڈ تک دیکھیں بلکل اس کے مت کریے اس کے علاوہ کافی سارے ہارڈ ویڈ سوفر ایم ایم سی پروگرامنگ کے ویڈیوز ہمارے چینل کے ویڈیوز کے لسٹ میں ہیں جا کر دیکھئے بہت کچھ سیکھنے ملے گا آپ کو اور آن لائن بھی جڑ سکتے ہیں آف لائن بھی ہم سے جڑ سکتے ہیں اگر آپ کو ٹریننگ لینی ہے کھول کر سکتے ہیں دونوں ڈسپلے پر نمبر دیئے گے ہیں واتس اپ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں ڈیٹیل لے کر کے میچ کر سکتے ہیں آپ اور مین چیز یہی ہے فرنس کہ اگر آپ کو اچھے سے سیکھنا اگر آپ سیریس ہے کام سیکھنے کے لیے ہمارے پاس آئیے دس سے بارہ گھنٹے ہم محنت کراتے ہیں یہاں پر بلکل بھی آپ کو ٹائم ویس ہونے نہیں دیں گے کیونکہ آپ کا ٹائم بہت خیمتی ہوتا ہے یہی ایک چیز ہے فرنس اگر آنا ہے تو آ سکتے ہیں نمبر دیا گیا ڈسپلے پر میں ملتا ہوں ویڈیو کے انڈ میں thank you very much ملتا ہوں 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 موسیقی 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 اگرام بنا رہے ہیں ایک سے اگرام نیٹ بنا رہے ہیں آپ فیر نوٹس بنا رہے ہیں ہینڈ سکل کا بھی کام کر رہے ہیں ابھی کوئی دوسرے انشوٹ میں دکھیں گے کیا فٹ سے کیا کہنا چاہیں گے ایسے بچھے تو انشوٹ انشوٹ گھوم رہے ہیں کہاں جانا ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا آپ کو بھی فون کر کے پوچھ رہے ہیں ایسے بچوں کو کیا بولنا چاہیں گے توڑا بولو سیکھنا ہے پراپر سیکھنا ہے تو تو ایدر فون کر سہیدر آباد آنا پڑے گا اور بہت اچھا نوائج ملے گا ایدر ایسے بچوں کو سکھا دے ہیں اور لائے پہ پہنچ کرنا ہے تو ایدر آنکہ سکھنا ہے آپ تُم ایک پہلے ایک آرلی انشوٹ میں گئے تھے آپ انڈیا میں نمبران بہت بڑا انشوٹ ہے آپ نام تو نہیں بولنا چاہ رہا ہوں پھر یہاں آنے کی کیا زورت پڑ گئی آپ کو ہم جو سوچی گئے تھے ملانے ہمارے کو صرف ٹائم ویسٹ ہوا دیڑ دو سال آ کے پھر بھی دیڑ دو سال ویسٹ کر گئے ایسا ہی کام نہیں کچھ نہیں تو پھر فون کر سہیدہ بات کو کرے گا کونٹیکٹ کیے ایدر آ جا بولے کتنے موبائل ساتھ ملے گئے تھے یہاں پہ کتے بنا لیے خود سے بنائے پہلے نہیں بن پا رہے تھے اور ابھی بن گئے کیا ہو گیا یہاں پہ ایسا کہ دس دن کے اندر وہ موبائل بن گئے وہ سکھانے کے جو ٹیچر جو طریقہ ہے سر وہ کسی انسٹریٹ میں نہیں ہے سر وہ پہل محبت سے رہے لے وہ سب بلکے لے کے چلتے نالج کی کمی تھی اس کاران وہ نہیں بن پا رہا تھا ٹھیک ہے ابھی آپ کا پروپر نالج ہو گیا اب کسی دوسرے انسٹریٹ میں تو نہیں دکھیں گے پھٹ سے آئی نائے سر آئی نائے سر کیسا سکھا رہے ہیں یہاں پہ ابھی تمہارے ایسے بچے دوسری جگے پہ گھوم رہے ہیں آدھا دورہ کام کر رہے ہیں ایسے بچوں کو کیا بلنا چاہیں گے یہاں فون فکس میں آنا کے نہیں آنا یا کہاں پہ جانا کیا بلنا چاہیں فون فکس ہیتر آباز ہم پیشت آؤ کچھ ڈاؤٹ نہیں ہے اگر کچھ بھی اگر ڈاؤٹ ہے تو میرے نمبر ہے سیون فور ایٹھ دی ایٹھ سکس زیرو تری ڈبل سیون اور وہ باتا ہوں سیون فور ایٹھ دی ایٹھ سکس زیرو تری ڈبل سیون کال کر ہی پوچھ سکتے ہیں واہ کیا بات ہے بھا ایک بار زوردار کلاپس کر دو بھائی ان کے لیے یہ لائیب بنا رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے پورا لائیب بنایا بھائی ٹھیک ہے اور سیٹ کس کا ہے یہ انہی کا ہے ٹھیک ہے چلو